بارش کا امکان نوزلین کے خلاف سری لنکا کا جو میچے آج اس کے لیے سری لنکا کی پتہ حاصل ہو پاکستان اور افغانستان جو انا وہ دعائی کر رہے کیونکہ یہ جو میچے افغانستان کے لیے دوستو اور پاکستان کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ نوزلین اگر یہ میں حار جائے تو پاکستان اور افغانستان دونوں ٹیموں کے لیے جو انا چانس ہے کہ وہ کوالیپائی کرے سمیہ پائنل کے لیے اس پر جو انا بی بی سی ویب سیٹ پر پورا ایک ارٹیکل شیئ کیا وہ آپ سے شیئر کروں گا بتا رہے کہ انڈیا میں جاری کرکٹ ورلک اپ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکا ہے جہاں سمیہ پائنل کے لیے جگہ ایک ہے اور ٹیم جو ہے وہ تین ہے اس میں جو پاکستان ہے افغانستان ہے اور نوزلین ہے تو ان تینوں میں سے ایک ہی ٹیم جو ہے وہ جائے گا کوالیپائی کرے گا سمیہ پائنل کے لیے کیونکہ آنریڈی تین ٹیم جو ہے وہ کوالیپائی کر چکی ہے نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ بلترتیب ہے کیونکہ پہلی پو نہیں ہے لیکن پھر بھی توڑا آگے پیچھے ایک دوسری سے ہے اس صورتحال میں آج کے لیے جانے والا سری لنکا اور نوزلین کے درمیان میچ انتہائی اہم اختیار کر گیا اس لیے دوستو کہ یہ جو اپغانستان اور پاکستان میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے لیے بہت خاص میچ ہے آج کا آگے بتا رہے کہ پاکستانی مداو کے لیے ایک مرتبہ پھر دعا کرنے کا وقت آہ پہنچ چکا ہے اس وقت پاکستانی کو یا تو نوزلین کی شکست یا پھر بارش کی امید لگ نہیں ہوگی آہ یا تو آج کا جو میچ ہے اس میں نوزلین شکست کھائیں اور دوسرا جو بارش کا امکان کیونکہ ان لوگوں کا ایک ایک پوائنٹ ملے گا سری لنکا پہلے ہی سمی پائنل کے دور سے باہر ہو گئی سری لنکا جو ٹیم ہے وہ انڈری ٹیپ سمی پائنل سے باہر ہے لیکن اس کے لیے بھی یہ میچ بہت ضروری ہے اس لیے ضروری ہے دوستو کہ پاکستان میں جو دوزار پچیس میں چیمپین ٹراپی ہے اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے اس میچ کو اگ میں حیثہ لینے کے لیے آہ اگر یہ ہار گیا تو پھر اس میں شامل نہیں ہوگا یہ آہ بھی بتا رہے کہ یہاں بھی ضروری ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں افغانستان کو شکست ہو یا پھر پتہ کمارجن بڑا نہ ہو اچھا دوسرے طرف اگر یہ جو میچ ہے آج دوستو یہ اگر نوزلینٹ ہار جائے آہ یا ڈراؤ جائے ایک ایک پوائنٹ مل جائے تو پھر افغانستان کا اور آہ نوزلینٹ کا سوری آہ افغانستان کا اور جنوبی افریقہ کا جو میچ ہے آہ اگر افغانستان جیت جائے تو پھر بھی چانس ہے لیکن افغانستان اتنا رنزوں سے مارجن زیادہ نہ ہو تو پھر بھی پاکستان کے لیے چانس ہے اگر افغانستان وہ میچ رن ریٹ سے اچھا جیتا تو پھر چانس نہیں ہوگا اگر نوزلینٹ سری لنکا کو شکست دیتا ہے تو پھر پاکستان کو اگلینٹ کے ساتھ باری مارجن سے پتہ حاصل کرنے ہوگی آج کا میچ میں اگر نوزلینٹ نے سری لنکا کو شکست دیا تو اگلا جو میچ پاکستان کا انگلین کے ساتھ اس میں باری مارجن سے پتہ حاصل کرنی ہوگی یعنی بہت زیادہ مثال تور پچاس رنز میں جو میچ جیت جائے یا دس رنز میں مثال تور دس رنز میں جو میچ شکست دی سریلنکا کو تو دس رنز ہو گیا اور 130 رنز اس کے ساتھ اور جو میچ کرے گا یعنی 140 رنز شکست دینا پڑے گا انگلین پاکستان تو تب جو میچ آج کا جو میچ ہے وہ نوزلین جیت جائے تو پھر پاکستان کو اتنا مارجن سے شکست دینا پڑے گا تب پاکستان جو نا سمی فائنل کے لئے کلے پائی کرے گا پاکستان کے لئے ہم پر امیت ہے اور دعای کرتے ہیں آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ پاکستان کے لئے دعا کرے اللہ بیفتری کرے گا انشاءاللہ اور جتنا جو پیچھلے میچے ہم نے دیکھا ہے انشاءاللہ اس سے ایسا رکھتا ہے کہ ہمارا پاکستان جو نا وہ ضرور ورلک اپ سمی فائنل اور پائنل تک انشاءاللہ جائے گا اور ورلک اپ بھی جیتے گا انشاءاللہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تو اپنا خیال رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرک